مطورہ شاہی مسجد عیدگاہ آج آپ کے سامنے وہی رکھنے والے ہیں ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے نیوز ایم ایکس کے یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں میں آپ کو آج ایک بائٹ سنانے والا ہوں یہ بائٹ ہے نیرد شرما جو کی وکیل ہیں مسجد عیدگاہ مطورہ کے ان کی بائٹ سامنے آئی ہے اور کئی بڑے خلاصے اس بائٹ میں کیے گئے ہیں اس بیان کا پہلا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ جو بات کہی گئی کہ سروے کرانے کے لیے کوٹ نے آدیش دے دیئے ہیں اور اس خبر کو بہت تیزی سے پھیلایا گیا نیشنل میڈیا کے ذریعے سب سے تیز پھیلائی جانے والی خبر تھی یہ کہ کہا گیا کہ سروے کرنے کے آدیش کوٹ نے دے دیئے ہیں تو اس پر مطورہ شاہی عیدگاہ کے وکیل کیا کہتے ہیں نیرد شرما سب سے پہلے تو آپ نیرد شرما کا یہ بیان سنیے ابھی میں آپ کو پہلا حصہ سنا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا حصہ میں سنانے والا ہوں وہ بھی بہت مہتوپون ہے کیونکہ اس بیان میں کئی بڑے خلاصے ہو گئے ہیں اور کئی جھونٹی خبروں کی اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھی ان کی اصلیت بھی اسی بیان سے سامنے آ جاتی ہے کیونکہ مسلم پکش نے جو آپتی اپنی درج کرائی ہے اور کچھ دستاویز کچھ کاغذات پیش کیے ہیں کوٹ کے سمکش ان کے بارے میں بھی آج آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھ میں آ جائے گا اور یہ جو چھوٹا سا بیان ہے نیرہ شرما کا جو کی وکیل ہے مطرہ شاہی ادگا کے ان کے ذریعے آپ سمجھ لیں گے کہ پورا ماملہ کیا چل رہا ہے اور افواہ یہ کیوں پھیلائی گئی کہ سروے کرنے کے آدیش دے دیے گئے اگر وہ سروے نہیں تھا تو پھر کس چیز کے آدیش تھے یہ بھی آپ ضرور جان لیجئے کہ کوٹ نے کن آدیشوں کو جاری کیا ہے سب سے پہلے ویڈیو کا پہلا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے دیکھئے بیسکلی اس مقدمے میں جیسے آپ سب لوگوں کی جانکاری میں بھی ہوگا کافی شور مچائے جا رہا ہے کہ جنب رومی اور حسائی مسجد کے سمبند میں سروے کا آدیش پاریت ہو گیا وہ بلکل غلط ہے سروے کا آدیش بلکل پاریت نہیں ہوا ہے شرما جو کی وکیل ہیں انہوں نے جو بات کہی وہ میں نے آپ کو پہلا حصہ سنوا دیا انہوں نے کہا کہ انسپیکشن کے آدیش ہیں اور انسپیکشن دونوں جگہ کا ایدگاہ کا بھی اور جنم بھومی کا بھی ان دونوں جگہ کا انسپیکشن کیا جائے گا دیکھا جائے گا نہ کہ سروے سروے الگ چیز ہے انسپیکشن الگ چیز ہے دونوں کو وکیل نے صاف طور پر سمجھا دیا ہے یہ ایدگاہ پکش کے وکیل ہیں اب آپ کو میں دو تین چیزیں اہم ہیں جو بتانا چاہتا ہوں وکیل صاحب نے دو اہم چیزیں بتائی ہیں پہلی یہ کہ کوئی آدیش پاریت نہیں ہوا کوئی آدیش کوئی آرڈر نہیں جاری کیا گیا خصوصی جو ان کو دیا جائے یعنی وادی پکش کی طرف سے بھی کوئی آرڈر ان کے پاس نہیں آیا کوئی نوٹس کوئی لیٹر نہیں دیا گیا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ والا حصہ بھی سنیے کہ سما چار پتروں کے انسار خبر مل رہی ہے کس کو ایدگا پکش کو ایدگا پکش کے جو وکیل ہیں ان کو خبر کس کے ذریعے ملی سما چار پتروں کے ذریعے جس کے بعد مسلم پکش نے اپنی آپتی کوٹ کے سمکش ترج کرائی اب آپ یہ والا حصہ ویڈیو کا دھیان سے سنیے چونکہ ہمیں سما چار پتروں کے مادیم سے پتا چلا تو آج ہم نے اسی بات کی اپلیکیشن موف کیا کہ ہمارے پاس کوئی نوٹس و سمبن اس مقدمے کے جاری نہیں ہوئے نہ ہی وادی نے ہمیں آب تک کوئی نوٹس و سمبن ہمیں سرو کروایا ہے لہذا سما چار پتروں کے مادیم سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مقدمہ آپ کیاں بینڈنگ ہے اور اس میں اونرابل کوٹ کے دورہ کوئی آدش پارید کر دیے چونکہ ہم آج اپیر ہو رہے ہیں تو ہمیں پلینٹیپ سے ساری کوپیز جو بھی پراتنہ پتھر ہیں دعوے کی کوپی جو بھی ڈاکومنٹ سے ہمیں فائل کیے ہیں وہ ہمیں دلوائے جائیں اور ہمیں بھی پریاب سمجھ دیا جائے کہ ہم اپنا پک شرنرابل کوٹ کے سامنے رکھ سکیں تاکہ صحیح وستیتیتی کونرابل کوٹ کے سامنے آئے اس کے بعد ہی اس مقدمے میں کوئی آدش پارید کیا جائے تو سنا آپ نے صاف طور پر کہنا ہے مطورہ عیدگاہ کے جو وکیل ہیں ان کا جو نیرش شرمہ ہے انہوں نے اپنی بائٹ میں اپنے بیان میں کئی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے پہلا اشارہ جو بہت ہی مہتوپور ہے کہ سروے کا آدیش نہیں آیا جو خبر چلائی جا رہی ہے اور باقاعدہ میوزک کے ساتھ خبر چلائی جا رہی ہے کہ اب عیدگاہ کا سروے ہوگا عیدگاہ میں سروے کرایا جائے گا اور عیدگاہ کی جو زمین ہے اس کا سروے ہوگا اور جوڑا جا رہا ہے گیانواپی سروے سے گیانواپی کا جس طرح سے سروے ہوا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پہلے گیانواپی اور اب گیانواپی کے بعد مطورہ عیدگاہ کی جو جگہ ہے اس کا سروے کرایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہاں کیا کچھ نکلا نہیں وکیل کا کہنا ہے کہ سروے نہیں صرف انسپیکشن کیا جائے گا یعنی جا کر دیکھا جائے گا کہ زمین کتنی ہے کیا کچھ ہے اور دوسری زمین کو بھی دیکھا جائے گا جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جنم بھومی ہے تو وہ دونوں زمینوں کے لیے ہے لیکن خبر کیا چلائی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف عیدگاہ کی زمین کا سروے ہوگا شاہی عیدگاہ کا سروے کیا جائے گا یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ اور پروجیکٹڈ طریقے سے خبریں اس طرح کی چلائی جاتی ہیں تاکہ ایک وشیش سمودائے تک یہ خبریں پہنچیں اور دوسرے وشیش سمودائے کے پاس جب یہ خبریں اس طرح سے جائیں کہ ایک سمودائے کے لیے سروے کے آدیش آگئے ہیں تو دوسرا سمودائے خوش ہو جائے یہ خبریں کچھ اس طرح سے چلائی جاتی ہیں جو وکیل کے بیان سے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وکیل کو جو خبر ملتی ہے وہ سوچنا پتروں کے انسار اخباروں کے انسار وکیل کو خبریں ملتی ہیں لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب وادی پکش آگے بڑھا تو اس نے نوٹس کیوں نہیں بھیجوایا اس نے کوئی آرڈر کوٹ کے ذریعے یا خود کوٹ کے ذریعے کوئی آرڈر کیوں نہیں پہنچایا گیا یا کوئی اطلاع دوسرے پکش تک کیوں نہیں پہنچائے گئی مسلم پکش تک اب آپ کو باقی کا بیان سناتا ہوں جس میں بہت ساری اہم باتیں اور کہی گئی ہیں اس بیان کو ایک بار آپ دھیان سے سنیے اور بہت غور سے وکیل کے اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے موکے پہ دونوں پروپرٹیز کی شتی کیا ہے چونکہ ہمیں سمچار پتروں کے مادھیم سے پتا چلا تو آج ہم نے اسی بات کی اپلیکیشن مووک کیے کہ ہمارے پاس کوئی نوٹس اور سمبن اس مقدمے کے جاری نہیں ہوئے ہیں نہ ہی وادی نے ہمیں آتے کوئی نوٹس اور سمبن ہمیں سرو کروائے ہیں لہذا سمچار پتروں کے مادھیم سے ہمیں پتا چلا کہ یہ مقدمہ آپ کیاں پرینڈنگ ہے اور اس میں اونرے بل کوٹ کے دورہ کوئی آدیش پارید کر دیا گیا چونکہ ہم آج اپیر ہو رہے ہیں تو ہمیں پلینٹیف سے ساری کوپیز جو بھی پراتنا پتھر ہیں دعوے کی کوپیز جو بھی دوکومنٹس میں فائل کیے ہیں وہ ہمیں دلوائے جائیں اور ہمیں بھی پریاب سمیت دیا جائے کہ ہمیں پکش اونرے بل کوٹ کے سامنے رکھ سکیں تاکہ صحیح بستیتی اونرے بل کوٹ کے سامنے آئے اس کے بعد ہی اس مقدمے میں کوئی آدیش پارید کیا جائے دوسری ایک جو امین کمیشن کے سامنے تھا چونکہ اس میں کبھل تین دن کے اندر from the date of order پیروی کرنے کے آدیش تھے لیکن پلینٹیف کے دوارہ اس order کی کمپلائنس میں تین دن کے اندر کوئی پیروی نہیں کی گئے پیروی انہوں نے تیس تاریخ کو داکھی کی ہے تو اس کے سامنے بھی اپنے اونرے بل کوٹ سے گجارش کی اس آب اس میں پیروی جاری کرنے کے تین دن کا سامنے تھا کیونکہ بیونٹ ٹائم ہو گیا ہے تو پلینٹیف کو سب سے پہلے کوٹ سے دوبارہ پرمیشن لینی پڑے گی اس پیروی کو جاری کرنے کے لیے اگر ان کی طرف سے کوئی پراتھنا پتھ دیا جاتا ہو پیروی جاری کرنے کے سمبند میں تو اس پراتھنا پتھ کی بھی نکل ہمیں دلوائی جائے اور ہمیں بھی سنوائی کا موقع دیے جانے کے بعد جس میں امین کی پیروی کے آدش پارید کیے جائے اونرے بل کوٹ نے ہماری بات کو سنا ہے اور انہیں کنسینٹ ڈے دیئے اون ڈائیس کہ بولے نہیں آپ کو سننے کے بعد ہی میں اس میں کوئی آدش پارید کروں گا اب دیکھتے ہیں اونرے بل کوٹ اس سمبند میں کیا آدش پارید کرتے ہیں فیلحال یہ ہے کہ ابھی موقع پر کوئی امین موقع پر نہیں جائے گا اور نہ ہی کسی پروپرٹی کا کوئی نیرکشن تو سمجھا آپ نے کہ مطرح شاہی یدگا کا جو یہ پورا ماملہ ہے اس ماملے میں آخر کیا گڑ بل گھوٹالا چل رہا ہے سنوائی کب ہونی ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پورا ماملہ چل رہا ہے اس کو بھی آپ نے دھیان سے سن لیا ہوگا آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو پر جولے آپ کا بہت بہت شکریہ نیوز ایم ایکس کو یوٹیو پر سبسکرائب کریں فیس بوک پر لائپ ترے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھنے بات